اسلام علیکم ناظرین اور صاف ریجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجین راولپنڈی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا معروف آن لائن گیم کھیلتے ہوئے نوجوان خون خور درندہ بن گیا اندھا دھند فائرنگ سے پندرہ سالہ نوجوان نے راولپنڈی کے علاقے میں چوبیس سالہ بھائی اور اٹھارہ سالہ بہن کو گھولیاں مار کر قتل کر دیا یہ لرزا خیز واقعہ کیوں پیش آیا دل دہلا دینے والی ریپورٹ سامنے آئی ہے تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اور صاف ریجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین پاکستان کی زلہ راولپنڈی سے انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے جہاں محض ایک پندرہ سالہ بچے نے گولیاں مار کر اپنے ہی بہن بھائی کو قتل کر دیا ہے دل دہلا دینے والا یہ واقعہ آخر کس طرح پیش آیا اور آخر کار وہ کون سے اناثر تھے جنہوں نے اس کو مجبور کیا تو وہ ایسے سنگین جرم کا اتقاب کر بیٹھا تاہم اس سے قبل ہم آپ کو اپنے ذرائع سے وہ خبر دیں گے جسے سن کر آپ بھی دہل جائیں گے خدارہ اپنے بچوں کی تربیر پر خصوصی توجہ دیں اس قسم کے واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں ہماری نوجوان نسل میں بڑھتی شدت پسندی کی آخر کیا وجہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے جہاں پوری دنیا گلوبل ویلچ بن چکی ہے لوگ ایک دوسرے کے قریب ترین ہو چکے ہیں دوریاں صرف نام کی حد تک رہ گئی ہیں وہیں اسی سوشل میڈیا کے بدولت بے شمار مسائل جنم بھی رہے ہیں لوگوں میں ایک عجیب سی شدت آ گئی ہے اپنے اور پرائی کا فرق بلکل ختم ہو گیا ہے جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کو ست سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ معاشرے میں بڑھتے جنائم کا سبب ہے راولپنڈی واقعی کی تفصیل آپ سے شیئر کرنے سے کب آپ کو یہ سب بتانا بے حد ضروری ہے کیونکہ آن لائن گیمنگ کے ہی چکر میں پندرہ سالہ بچے کا خون سفید ہو گیا ناظرین زلہ راولپنڈی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پندرہ سالہ لڑکے نے فائرنگ کر کے اپنے سگے بہن اور بھائی کو قتل کر دیا ہے جبکہ فائرنگ سے اس کی ماں بھی زخمی ہو گئی ہے پلس کے مطابق راولپنڈی میں تھانا مندرہ کی حدود میں رات پندرہ سالہ احسن زیب نے فائرنگ کر کے چوبیس سالہ بھائی حسن زیب اور اٹھانہ سالہ بہن اسما اورنگ زیب کو قتل کر دیا ہے مقتلین کی لاشیں صبح برامد ہوئیں جبکہ زخمی ماں کی شناف نسرین بی بی کے نام سے ہوئی ہے پلس کا کہنا ہے کہ ملزم حسن زیب نے سگے بھائی اور بہن کو جھگڑے کے بعد فائرنگ کر کے قتل کیا جبکہ والدہ کو زخمی کیا تھا پلس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے پلس کا مطابق ملزم نے واقعہ کے بعد صرف فرار ہونے کی کوشش بھی کی تھی زخمی ماں کو ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دونوں لاشیں بھی پوسٹ مارٹن کے لیے ہسپتال پہنچا دی گئے ہیں پلس نے جائے وقوع سے شواہد بھی اگٹھے کر لیے ہیں علاقہ مکینو کا کہنا ہے کہ ملزم حسن زیب کیمز کھیلنے کا بہت شوقین تھا جبکہ اس کے بھائی بہن اور گھر والے اس کے مخالق تھے اور اسے پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے زور دیتے رہتے تھے تاہم پلس نے ابھی تک اقدام قتل کی نشاندہی نہیں کی ہے ایسے چو مندرہ یاسر محمود عباسی کا کہنا ہے کہ ملزم نوی جماعت کا طالب علم تھا اور اس نے یہ جرم گھریلو تنازع کے باعث کیا ہے اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ملزم حسن زیب نے خلقشی کر لی ہے ملزم حسن زیب کی لاش بھی مل گئی ہے ملزم نے قتل کی واردات کے بعد موقع سے فرار ہوتے وقت اپنی زندگی کے خاتمے کا اندیا دیا تھا ایسے چو مندرہ پلس نفری کے حمراہ موجود ہیں فرنسک ٹیموں کو طلب بھی کر کے شواہد اگٹھے کیے جا رہے ہیں پولس لاش کو پوسٹ مارٹم کیلئے اسپتال منتقل کر رہی ہے تمام زاویوں پر تحقیقات اور فرنسک شواہد کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا دوسری جانب علاقہ مکینو کا کہنا ہے کہ ملزم حسن زیب گیمز کھیلنے کا بہت زیادہ شوقین تھا جبکہ اس کے گھر والے اور اس کے بہن بھائی اس کے مخالب تھے اور اسے پڑھائی پر توجہ دینے پر ہمیشہ زور دیتے رہے ہیں ایسے جو مندرہ یاسر محمود عباسی کا کہنا ہے کہ ملزم نوی جماعت کا طالب علم تھا اور اس نے یہ جرم گھریلو تنازے کے باعث کیا ہے تاہم معاملے کی تحقیقات کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی ایسا حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ساجد نقبی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اوصحاف دیجیٹل مندرہ سے ساجد نقبی آلے خدمت ہو کل خنمدرہ کے لوئی لاکھے کوری دولان میں دور قطب کی برداد کوئی جس میں ماتے پر موزم نے بھی خود کشی کر دی تھی اس حوالے سے جناب حسیٰ چوبندرہ اس وقت حوالے ساتھ ہیں ان سے اس حوالے سے بطور کرتے ہیں اور اس حوالے سپورٹ لیتے ہیں جو ان کا کیا کہتے ہیں کنگو منڈر ہوئے کوری دولان میں دور قطب کا اس میں آپ کیا رہتے ہیں ساسی کیا رہتے ہیں اس میں ایسے ہے کہ ہمیں صبح تقریباً تھی بجتر تنتالیس منٹ پر تھانے میں اطلاق سوڑی تھی کہ پوری دولار پر ایک درنکے نے اپنے بڑے بھائی قطب کر دیئے اور پاندار مدر دیئے اس اطلاق پر ہم لوگوں پر گئے تھے موگوں پر یہ کنزیشن تھی کہ ایک کمرے میں اس کے بڑے بھائی حسن دیل جو تقریباً دیل چوبی سال کے اوپنڈا تھا اس کی ڈیٹ پارٹی بڑی ہوئی تھی جس کے ساتھ میں فائر لگتا ہوا تھا اور دوسرے کمرے میں اس کی بڑی امشیدہ اسمہ نورمدیر اس کا نام تھا تقریباً اٹھارہ ہونیت سال کی لگتی تھی جس کو بھی فائر لگتا ہوا تھا اس کے جارے اور ساتھ میں اس کے بھی فائر لگتا ہوا تھا یہ دور ڈیٹ پارٹی تھی اور تیسریوں کی آر ایچی مندرہ کوئل چکل ہوئی تھی اپنے ادھر سے ان سے پوچھا تھا کہ کیسے ہو گا ہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ مہن بھائیو کی دو تین جو پہلے لگتا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس چھوٹے لڑکے نے جو آپ نے بڑے مہن بھائیو کو فائر مانگی قطر کر دی ہیں وہ جزب پہ بھی کیا تھا اس میں نے ابھی تک یہ اتدائی تقریب رہا تھا اس کے اطابق ہوا ایسے ہے کہ یہ لڑکا کمپیوٹر بہرہ زیادہ یوز کرتا تھا اور ٹیویل گرہ جاندے تھا تھا خوشتبہ بولچار اس کی بہت کام تھی وہ پھر اس کا بڑے بھائی نے اس کو بتا رہے ہیں کہ مکوان سے دو تین دن پہلے اس کو منا کیا تھا اس میں روک ٹوک کی تھی اس میں دونوں بھائیوں آپس میں رائی جنگڑا ہوا بڑے بھائی نے اس کو کام تھپر وغیرہ ممارے وہ پھر اس کی وجہ سے گھار میں اس کو روک ٹوک کی وجہ سے یہ جو ہے اس نے یہ ایک کام کیا ابتدائی ہے مارے پاس ابھی تک باتے ہیں یہ کنفرم نہیں ہے ابتدائی مارے پاس انرسکیشن بھائی چل رہی ہے جب وہ کنکلیٹ ہوگی تو اس کے بعد میں بتا چلے گا کہ یہ کیا یہ ہوتا اس کی وجہ سے پھر شام کو کیونکہ اس کی والدہ نے صبح ہی بتایا تھا کہ مجھے فائر بار کے اور مجھے فائر بار کے کہہ رہا تھا کہ میں خود کو بھی فائر بار دوں میں خود بھی خود کو بھی مار دوں لیکن اس کے بعد تو موقع سے نہیں ملا بات کیا ہوا تھا کن شام کو تقریباً ساڑھے تیر بجے پونے چار بجے اطلاع ملے گئے کیونکہ اس کی ڈیٹ پارڈی پڑی گئی اس اطلاع پہ ہم لوگ پھر گئے یہ ادھر ہی اس کی گھر کے پاس یہ ایک لالہ ہے اس لالے کے اوپر ایک مزار ہے اس مزار کے سامنے اوچھی جگہ گئی تو اس جگہ پہ ہم لوگ گئے ہیں وہاں اس کی ڈیٹ پارڈی پڑی گئی ہی تھی جہاں ہم نے اپنی فرانزی کے ٹیم پلوائی بھی اپنی فرانزی کے ٹیم پلوائی اس کے سارے شبائد وہاں سے پٹھے کی ہیں محسوس رہی اور ہر تھا جو پڑاو تھا وہ جیب تارہ تک کہ اس نے سویسائیڈ صبح ہی کسی وقت کی ہوئی ہے باقی سویسائیڈ کے حوالے سے بھی یہ ہی ہے کہ شبائد ہم نے پٹھے گرنی ہے اور سارے وہ انشاءاللہ ہم لیب میں جمع کروائیں گے اس سے ہمیں تلیر ہو جائے گا کہ اس نے سو سیکھ کیا یا نہیں کیا تو یہ اتنے آرات ہیں اس کے ابھی تک کہ جو پیش آمدان چلی بھی ملوات ہے وہ ایسا تک ہے باقی جیسے جو کچھ مزید انویسٹیگیشن میں جو پیر سے ارپورٹس آئے گی اور اس کے بعد فردر جو بچہ ناڈان سی بچہ ناڈان سی چودان سال عمر سی نائن کلاہ دے پڑھنا کیا ہے وہی پتہ ہے جڑی چاہی دی ہے اسنی وجہ نہ لے ساری پرابلوں میں پکیے گیم جڑا آنا کم ٹوٹر لکھے ہر ٹائب کرنا بس گڑھے نے تھوڑی ڈاونڈ پونڈ کی تھی بڑا پائزیز سختی کی تھی بس کو دیلے جکار رکھے اس نے فیار کیتا سوڑی والدہ نے سیسٹر بھی چھڑا رہی ہے سیسٹر نے گوری لگی ہے والدہ نے بہت دیس راکھنا ہوشا آیا اس پتہ چلا کہ میں بہت غلط کم گیتا اس نے اپنے آپ نے شور کر گیتا یہ ساڑا سانیا ہے یہ جو آتسا ساڑے گراؤنا کھا رہا ہے بیرے درد بوترے سے درد بوترے نے بیٹے سے جیڑے پاف گیم نی بجانا لے اس بچے نے اتنا بڑا یہ آتسا کر دیتا جس میں کوئی نمہ بدل ہی نہیں ہے پورے کار متباہ کر دیتا میں گورنمنٹ اگر اپیل کرنا ہوں گورنمنٹ آف جاب گورنمنٹ آف آپ پاپی حکومت مہربانی کری تھے اس پاف گیم مبند کی تا کچھ ہے کہ آن آنی نسل بس ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے گورنمنٹ پر جاب کی بھی اپیل کرنے ہوں جناب یہ پاف گیم بند کی تھی کچھ ہے کہ پاف نی وجہ نال میرے اسنا دماغ ہی واش ہو گیا آج آپ نے تین جانا سزائیں کر دیتی پور اسنا صد بزرد بھی پاف گیم ہی ہے جو اچھا بھی کنڈے والدہ اس کی کیا کہ پاف گیم نہ تکھیا کر آتی گیا سہر یا کر بس اس وجہ نال اشتیالی چاہا کے تو اسے کم کی تا جنا پیس ساڑے بست ہے بہت بڑا نقصان ہو گورنمنٹ پنجاب اور فاقیہ کو مذہب زیر داخلہ شیخ رشید اگر اپیر کر رہے ہیں کہ مربانی کھاری کے پاکیم آل پاکستانی جو بند کی تھی کچھا کہ آڑا لے نوجوان نسلا بچی ہے موسیقی 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 موسیقی